دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے راکیش جنجنوالا کے بارے میں جو کہ انڈیا میں سٹاک مارکٹ کے کنگ کہے جاتے ہیں انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور آج ہم ان کو نہ صرف ایک بہترین انویسٹر بڑکی ساتھ ہی ساتھ اپٹیک لیمیٹڈ اور ہنگامہ ڈیجٹل میڈیا انٹرٹینمنٹ جیسی بڑی کمپنی کے چیئرمن کے روپ میں بھی جانتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صرف پانچ ہزار سے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کیا تھا اور آج ان کی نیٹ ورث 4.5 بلین ٹالر کے قریب ہو چکی ہے شاید اسی لیے انڈیا میں جتنے بھی دوسرے انویسٹر ہیں وہ ان کو اپنی گروہ کی طرح مانتے ہیں اب دیکھتے یہ ہے کہ شروعات سے انہوں نے کیسے کیسے اپنی اس سٹاک مارکٹ کی جرنی کو آگے بڑھایا اور کیسے آگے لے کر کے گئے تو ان کا جن ہوا تھا 5 جولائی 1960 مومبئی میں ان کے پتا کو بھی شروعات سے ہی سٹاک مارکٹ میں کافی دلچسپی تھی اور شاید یہی وہ کارن تھا جس کی وجہ سے دیرے دیرے ان کی بھی روچی سٹاک مارکٹ کی طرف بڑھتے چلی گئی جب راکیش جی پندرہ سولہ سال کے وقت تب انہوں نے بڑی ہی اتسکتہ سے اپنے پتا سے ایک question پوچھ دیا انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سٹاک کے جو دام ہیں وہ بڑھتے گھڑتے کیسے رہتے ہیں وہ اتنا fluctuate کیوں ہوتے ہیں تب اس پہ ان کے پتا نے جواب دیا کہ اکبار پڑھا کرو نیوز دیکھا کرو کیونکہ جس بھی کمپنی کے بارے میں نیوز آتی ہے اور اگر وہ اس کے فیور میں ہوتی ہے تو پھر اس کمپنی کے جو دام ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اس میں اچھا لاتا ہے اور وہیں اگر اس کے فیور میں نہیں ہوتی ہے نیوز تو پھر اس کمپنی کے دام گھڑ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے خرید بکری چلتی رہتی ہے یہ ان کی پہلی سیکھونی اور اس کے بعد سے ہی وہ اکبار پڑھنا شروع کر دیے اور نیوز سے اپڈیٹیڈ رہنا شروع کر دیے انہوں نے اپنی سی اے کی پڑھائی پوری کی اور اپنے پتا جی کے سامنے شیئر مارکٹ میں کام کرنے کی اکشا جتائی تو ان کے پتا جی نے بولا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے میں پیسے نہیں دوں گا اور نہ ہی تم اپنے دوستوں سے پیسے لوگے نائنٹین ایٹی فائیو میں شیئر بزار میں انٹری ہوتی ہے راکیشن جنوا لگی تب بی اے سی سین سیکس ون ففٹی انگ پہ تھا اور تب انہوں نے اپنی ساری سیونگز نکال پانچ ہزار روپیوں سے اپنا پہلا انویسٹمنٹ کیا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں انہوں نے اپنا پہلا بڑا منافع کم آیا انہوں نے ٹاٹا ٹی کمپنی کے پانچ ہزار شیئرز لیے جو اس سمیں فوٹی تھری روپے پر شیئر کے حساب سے تھے اور تین مہینے بعد اسے ون فوٹی تھری روپیز پر شیئر کے حساب سے بیج دیئے جس سے کی انہیں پانچ لاکھ روپیوں کا منافع ہوا اس کے بعد نائنٹین ایٹی سکس سے نائنٹین ایٹی نائن کے بیچ انہوں نے بیس سے پچیس لاکھ روپیوں کا منافع کم آیا اس کے بعد ایک بڑی اچھال تب آئی جب دو ہزار دو اور دو ہزار تین کے بیچ میں ٹائٹن کمپنی کے چھے کروڑ شیئرز کو تین روپے پر شیئر کے حساب سے انہوں نے خریدا اور ان شیئرز کی قیمت تین سو نبی روپے پر شیئر ہو گئے تھے اور تب انہوں نے اسے بیج دیا تب ان کا جو نیویش تھا وہ ہو چکا تھا اکیس سو کروڑ روپے راکیش جی کا ایک مول منتر ہے بائی رائٹ اینڈ ہول ٹائٹ مطلب صحیح شیئر خریدو اور اسے ہولڈ کر کے رکھو ان کے انسار شیئر مارکٹ میں تیجی کے وقت سب کا فائدہ ہوتا ہے اور مندی کے وقت سب کا نقصان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو صحیح شیئر خریدنے ہوتے ہیں جو بھی اپنے ریسرچ کر کے رکھا ہے اس ریسرچ کے اکارڈنگ صحیح شیئر خریدو اور اسے ہولڈ کر کے رکھو کیونکہ مارکٹ میں دام اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں یہ بات بلکل بھی آتے ہیں یہ ہے ان کے سفلتہ کی پوری کہانی تو دوستو یہ تھی ان کے سفلتہ کی پوری کہانی کی انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا کس طریقے سے سٹارٹ کیا انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے گھر سے نہیں لگایا اپنی سیونگز نکالی اور پانچ ہزار روپیو سے انبیسٹمنٹ کی شروعات کی تھی اور آج ان کی نیٹ ورٹ آپ جانتے ہی ہیں اور انڈیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کی راکیج چنچن والا کو نہیں جانتا ہوگا تو آپ کو یہ ان کی سٹوری کیسی لگی ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں